یہ اس کا حق ہے ہر شخص کا بنیادی حق ہے یعنی علمی دلائل کے ساتھ آپ کسی کی غلطی واضح کریں گالی گلوچ کر کے بتتمیزی کر کے میرے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں او جی وہ جی ہم سے مراضح کر لیں ہماری بات کا جواب ریکارڈ کروائیں بھئی جو سوال میں نے کیا اس کا جواب آپ دے اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی جواب کا جواب نہیں دینا ہوتا میں نے ایک پوائنٹ آف یو سامنے رکھا کہ بھئی چیستی رسول اللہ کلمہ کفر ہے آپ اس کی دلیل دے دیجئے کہ یہ کداب اس ونت سے ثابت ہے اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو عوام کو پتہ چل دے گا کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا اور اگر آپ مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ بات غلط ہے تو پھر میرا مقدمہ آپ نے پہلے ہی مان لیے مجھے آپ سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں دونوں صورتوں میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ بات سمجھیں تو اس طرح سے لوگ بچارے بھولے بھولے ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہم علمی دلائل کے ساتھ اپنا پوائنٹ او بیو سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا ہر بات کا جواب اللہ تعالی نے بھی قرآن میں نہیں دیا ہوا بس صرف علمی دلائل سامنے رکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد پبلی خود فیصلہ کر لے گی کہ کون سی بات حق ہے کون سی باطل ہے تو عوام کو آپ حق دیں گھوٹ کے نہ پلائیں ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہم کبھی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں بات مانے تو آپ ہی لوگوں کو بات بتائیں کہ جی یہ بات اس نے غلط کی لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے میں نے مطلب جو علمی دلائل جو چار حوالے رکھے ہیں بریلوی علماء کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں میں نے اس میں حوالے رکھے ہیں ان حوالوں کے جواب دیں گستہانہ تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں وہ پگڑ کے جواب دے رہے شروع کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو پوری بات میں نے جو گستہانہ یہ باتیں رکھی ہیں ان کا جواب دیں واللہ یہ جتنے اس حوالے سے جوابات دے رہے ہیں میں ان کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دے کے جتنی ابھی ان کی بیزتی ہوئی ہے اس سے زیادہ بیزتی رگوارڈ کروا سکتا ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں ورنہ ہم اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے میں آپ کو چھوٹی بھی مثال دیتا ہوں اب جب میں نے یہ زید نام کی بات کی تو کہہ رہے ہیں یہ تو کئی تابعین کا نام ہے سہابہ کا نام ہے بھئی میں نے تو اس کلپ میں رکارڈڈ موجود ہے کہ بھئی زید نام سے میں کوئی چیٹ نہیں ہے زید ابن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے بڑے بھائیں ہیں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے بیٹے ہیں جو جنگ جرموک میں کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کی فوج کے اندر بڑے کمانڈروں میں سے تھے اور بیسیکلی انہی کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی بعد میں منظر عام میں آگے بیسیکلی یہ بندہ تھا تو اس نام سے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے اصل مسئلہ جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کے اوپر بات کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ با یزید بستامی یہ مرید ہیں امام جعفر السادق کے آج امام جعفر کے ماننے والے اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے اور وہ یہ نہیں کہتے میں یزید ابن معاویہ کی نسبت نہیں بلکہ یزید ابن ابی سفیان کی نسبت سے رکھ رہا ہوں اور یہ جتنے مولوی کلپ رکارڈ کروا رہے ہیں یہ مجاہد بن کے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے اور ہم نے صحابہ کے نام پر رکھا ہے پھر میں منہ گتو انہوں نہیں رکھ سکتے ان کو پتہ نہیں رکھ سکتے بھئی امت کے دل دکھے ہوئے ہیں اگر عرب ملکوں کے اندر ابھی بھی چاند ایک لوگ رکھتے ہیں نام ہمیں نام سے کوئی اتراز نہیں آپ بھی رکھیں ہم کہتے ہیں نام رکھ کے آپ جواب دیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل بیعت کا ماننے والا ہو آپ کا تاؤں ہو کہ امام جعفر السادق المتوفہ ایک سو اٹالیس ہجری کا مرید ہے وہ اور وہ بھی کہتے ہیں قبر پہ جا کے روحانی طور پہ امام جعفر اہل بیعت کا مرید ہے اور بیٹے کا نام یزید رکھا ہے اسے ہم نہیں رکھا ہوا ہم بتاتے ہیں حسن ان کے جانشین اہل بیعت کے کون ہے امام مسلم جو دو سو اکسٹھ ہجری میں فوت ہوئے جس سن کے اندر بائزید بستامی جو ہیں وہ فوت ہوئے ان کا نام ہے ابو یزید ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم من حجاج القشری یہ ہے الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے امام یہ ہیں حسینی تو کہتے ہیں جو نام کے اوپر اور ایک تو نئی پاک کسی چھوڑی کہتے ہیں جو ان کی تو شادی نہیں تھی ان کے بیٹے کا نام یزید ہی کوئی نہیں تھا یہ تو ویسے انہوں نے کونیت رکھی اے اس تو وڈا جرم ہے دیکھو کڈا وڈا خطرناک کے لئے گیٹھ دیں اڈی عقیدت ہے جو یزید نام کسی اور وڈا سے رہے او بھئی قرآن میں تو آئے مت رائی نہ کہو بلکہ کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں ہمارا انتظار کریں اور صحابہ اس نام کو بگاڑتے بھی نہیں تھے یہودی بگاڑتے تھے اللہ نے فرمایا تم یہ نام لینا چھوڑ دو دیکھو اور ایک بندہ تو اس حد تک آگے گیا اس بندے نے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی دیکھیں جو ہے وہ حضرت علی کے قاتل کا نام بھی جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم تھا تو کیا اب عبد الرحمن نام بھی نہ رکھا جائے ہائے صدقے جوان اپنے بابیان دے دفاعی کتھے تک ٹور گئے پر اللہ نے فضل اللہ اللہ نے تو ہڑے ہوتے بلا چڑی ہے اے مردہ بابے بھی باہر نکل آرنا اور زندہ بھی اللہ نے فضل علمی گلدی جواب نہیں دے سکتے اس کا جواب ہی لے لیں ہزی دیانگے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے محبوب ہیں عبد الرحمن اور عبداللہ یہ تو عبد الرحمن نام کی فضیلت آئی ہے صحیح مسلم میں اور تو سی جزید نہ آنی فضیلت دس ہو جیسی تو اڑی کال مل نماغے دیکھیں یہ عبد الرحمن بن ملجم تھا وہ ابن ملجم کی نسبت کی وجہ سے یا جو بھی نسبت ہے ہزاروں ابن ملجم بھی آجائے عبد الرحمن نام کی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل چکی ہے آپ چاہے کتنا بڑا مجرم عبد الرحمن نام کا آجائے وہ نام اپنی جگہ عظمت والا رہے گا پر یزید نام اس کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے تو میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا آپ کو میں نے ایک سمجھ لیں کہ ایک تضابی ٹوٹا پیش کیتا ہے تضابی ٹوٹا اور جی اولا نے مرائے تضابی ٹوٹے ایک ایک گلدہ جواب دے سکنا لیکن ضرورت نہیں میرے بھائیوں یہ ہمارے بھائی ہیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں ہمارا کام صرف بات واضح کرنا ہے باقی وَأَمْتُمْ تَعْلَمُونَ جو جہودیوں کو کہا گیا تھا کہ تم جانتے تو پتہ ان کو بھی ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں یہ نام بالکل جائز ہیں بخواری کے راوی ہیں تو اپنے بیٹوں کے نام رکھیں اور کلیریفائی کریں ابھی تک تو یہ لوگوں کو یزیدی کہا کرتے تھے ہم یہ کہتے ہیں اہلِ بیعت کا ماننے والا ہو اور آپ کا دعوہ ہو کہ وہ مرید ہے اہلِ بیعت کا وہ اپنے بیٹے کا نام حسین نہ رکھے اپنی کنیت ابو الحسین نہ رکھے چلیں آپ کہتے ہیں صرف کنیت رکھی بیٹا تھا ائی کوئی نہیں سی تو ابا یزید رکھے یہ تو اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہے کہ وہ تو پھر اللہ معفید ہے بیٹا ہے ہی نہیں پھر ہی ائی قیدت ہے یہ زیدنا آنا کوئی اور ائیدت رکھ لو تو یہ عبد الرحمان ابن ملجم والا مسئلہ بھی میں نے کلیر کیا تو میں یہ اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر اطراز کرتے ہیں تو ہم قرآن کو اس لیے یک مش نازل نہیں کر رہے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں اب اگلی آیت جو ہے وہ مجھے سپورٹیو ہے اس حوالے سے جو میں نے ان کے دلائل کا انٹی وینم دیا ہے نا فقی والا الزامی جواب لوجیکل آنسر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَعْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ اور اے مبوو صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس کوئی بھی نیا اعتراض نہیں لے کر آتے مگر ہم اپنے پاس سے اس کا کوئی نہ کوئی صحیح جواب آپ کو ارشاد فرما دیتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور بڑی عمدہ تفسیر کر دیتے ہیں یعنی کافر جو جو اعتراض لے کے آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں یعنی انہوں کیا اعتراض یہ تھا قرآن یہ کٹھا کیوں نہیں نازل ہوا جسنا تو رات تھی تو ہم نے جواب دے دیا کہ اس لیے نازل نہیں ہوا تاکہ لوگوں کا دل مضبوط کریں اور ان کا کانٹینیوس ریلیشنشپ اپنے رب کے ساتھ تئیس سال تک قائم رہے بار بار نئی نئی آیات نازل ہو رہی ہیں جو صورت الانفال میں آتا ہے جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے ایمان والوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اور اللہ کی طرف سے حکم آیا اور صورت الاحذاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب غزوہ خندق کے موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکل کا معاملہ پیش آیا تو منافقین کہنے لگے کہ دیکھ لو یہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا اور اہل ایمان نے کہا واللہ یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ تھا کہ ازمائے چاہے گی ان کا ایمان اور بڑھ گیا تکلیف کو دیکھ کے سامنے اور اللہ نے پھر فتح بھی دی اور چند سالوں کے اندر تین بریازموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ گی تو اللہ تعالیٰ مارے نبی کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں مگر اس حال میں کہ ہم اس کا بہترین جواب اور بہترین امدہ تفسیر کے ساتھ آپ کو جواب بتا دیتے ہیں یہ بھی جتنے اتنا ذات کر رہے ہیں دعوت حق کے اوپر الحمدللہ ہر بات کا جواب ہم ریکارڈنگ میں لے آتے ہیں اور باقی موٹی موٹی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں باقی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے الحمدللہ